ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری لیٹس فیڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے کہ جب آئے خاضی کے پاس گیا انہوں نے مجھے ایک نصیت کی کہ تبا تبائی یہ قرآن کی آیت ہمیشہ یاد رکھنا جلوت میں بھی یاد رکھنا خلوت میں بھی یاد رکھنا کانسی آیت یہ یاد رکھنا کہ تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے چوتھے امام سے پوچھا مولا متقی کی نشانی کیا ہے یہ امامہ یہ لباس یہ تقریر یہ ازاداری یہ ماتم یہ نماز یہ جارت پہ جانا یہ توافِ کعبہ کچھ بھی نہیں متقی کی نشانی فرما متقی کی نشانی ایک ہے دوسری نشانی اکل بتاؤں گا متقی کی پہلی نشانی یہ ہے یہ جیسا خلوت میں ہوتا ہے ویسا جلوت میں ہوتا ہے کیسے ابھی آپ کتنے شریف آنا انداز میں بیٹھے ہیں بڑے عدب سے حسین کا ذکر سنوے ہیں کوئی گالی نہیں دے رہا کوئی چہرہ خراب نہیں کر رہا ذکر حسین کر رہا ہیں کوئی کسی کی غیبت نہیں کر رہا کوئی کسی سے لڑ نہیں رہا کوئی بھی موبائل نکال کے ڈراما نہیں دیکھ رہا کوئی بھی گانا نہیں سن رہا کیوں نہیں سن رہے کیوں نہیں کر رہے کیونکہ لوگوں میں بیٹھے ہو موبائل میں کچھ چلاوں گا تو سائیڈ والا دیکھ لے گا دوست دیکھ لے گا لوگ دیکھ لیں گے لیکن یہ بتاؤ جیسے ابھی جلوت میں ہو خلوت میں بھی ویسے رہتے ہو جب کمرے کو بند کرتے ہو لائٹ کو آف کرتے ہو اور موبائل کے براوزر کو کھولتے ہو اور کبھی یوٹیوب کی سیر کرتے ہو کربلا کی سیر بھی کیے لیکن زیادہ یوٹیوب کی سیر آئے فیس بک کی سیر بہت زیادہ ہے آج کل جب یہ سیریں کرتے ہو کیا اس وقت بھی بھی ان اللہ یرا کی منزل پہ ہوتے ہو کہ اگر مجلس میں حسین دیکھ رہا تھا تو گھر کے اندر بھی حسین دیکھ رہا ہے جب اس منزل پہ آگئے یعنی خلوت میں بھی ویسے کے ویسے رہو جلبت میں بھی ویسے کے ویسے رہو وہاں پر بھی عمل ویسا ہو لوگوں کے سامنے بھی عمل ویسا ہو اب تو میں سمیت مار بن سکتا ہے اب امام کہیں گے یہ کس کا نوکر ہے میرا نوکر ہے